بھی آپ نے کہا بھی نا کہ جو ان کی لائف کے آخری نو مہینے سے تو وہ آپ کے پاس ہی تو میں سمجھے جو آپ نے جیسے بات بھی کی نا کہ جب شول بھی پاس کریں This is something I can relate کہ جب آپ کے پیرنٹ آپ کی ماں بیٹ پر ہوتی تو کن کی چیزوں کو خیال اکنا ہوتا ہے وہ کتنا ہارڈ ٹائم تھا ویسے جیسے آپ نے کہا نا کہ آپ رو ہی نہیں لیکن آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں ہم نے اپنی ماں کو دیکھا ہے کہ کچھ بھی کام کرنا تو امی is a superman امی یہ چیز کریں وہ چیز کریں لیکن وہ ہی امی جب بیٹ پر جاتی ہیں اور وہ آپ پر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں اور وہ بڑا پینفول ہوتا ہے بہت پینفول تھا اور میں اسلامباد میں دبائی میں ان دنوں ایک صوب کر رہی تھی اور جب مجھے پتا چلا کہ ممی کو برین ٹیومر ہے تو میں نے ان لوگوں کو کہا حالانکہ وہ میرا کریئر کا سٹارٹ تھا میں نے انہیں کہا کہ میں آنی سکوں گے انہوں نے کہا نہیں آپ کو وائنڈ اپ کرانا ہوگا میں نے کہا ابھی وائنڈ اپ کریں کیونکہ میری امی بیمار ہے میں انہیں چھوڑ کر نہیں آؤں گی اور آج اگر میں سوچوں کہ میں کام چھوڑوں تو میرے بجٹ پر کیا فرق پڑے گا میری زندگی پر کیا فرق پڑے گا تو بہت ساری چیزیں سوچنی پڑتی ہیں مدیہ اس وقت میں نے کچھ سوچا ہی نہیں اور میں چھوڑ کر آگئی بات ماں کی تھی اور میری سوال کیا کیا تھا پہ وہی نا کہ کتہ مشکل ٹائم تھاپ کے لیے بہت مشکل ٹائم تھا بہت مشکل ٹائم تھا کیونکہ ہمارے گھر کا ایک پلر میری ماں تھی اور وہ اور ان کو بیماری بھی ایسی لگی کہ وہ پھر برین ٹیومر ہوا تو وہ چار ماں تو چھے ماں تو وہ بول نہیں سکی تو ڈاکٹرز کہتا ہم سب بہن بھائیوں نے اور اچانک ہوا اور میں صرف میں نے خدمت نہیں کی میرے بھائیوں نے میری بھابیوں نے میری دونوں بہنوں نے سب نے لیکن چونکہ سب اپنے اپنے گھر میں تھے اور میرا گھر ممی سے ڈسٹنس اتنا ہی تھا کہ میں پانچ منٹ میں پیدل چلی جائے کرتی تھی تو میں جاتی تھی انہیں کبھی کبھی میں ویلچئر پر بٹھا کر اپنے گھر لے آیا کرتی تھی ان کے لیے کمرہ تیار کیا میرے بچوں نے ان کی خدمت کی لیکن ان کی جو تکلیف ہوتھی ان کو لاسٹ میں تو کبھی ڈاکٹر نے کہا تھا کہ جب انہیں فیٹس پڑھیں گے تو یہ بیٹس سے اتنا اتنا اونچا اچھلیں گی اتنی تکلیف ہوگی لیکن مدیہ میں دعائیں بس کرتی تھی اللہ میاں آپ نے لے جانا ہے لے جائیں لیکن ہمیں میری ماں کی کیونکہ میری امام بہت سابر خاتون تھی تکلیف نہ دکھائیں سابر ماں تو بتاتی نہیں ہے اندر گزر کے آ رہے ہیں اور آپ کو بتاؤں نو ماں میں ان کی ہائے بھی نہیں سنی ہم نے اور ڈاکٹرز کہتے تھے یہ چار ماہ سے زیادہ مجھے نہیں لگتا تھا سروائیو کر سکیں کہ آپ بچوں نے ان کو جانے نہیں دیا اور جب وہ یہ بات شاید میں نے کبھی نہیں ڈسکس کی جب ممی کی ڈیتھ ہوئی ہسپٹل میں ہوئی تو میرے بھائی باہر تھے اور انہوں نے کہا کہ جب تک میں نہیں آؤں تو ہم نے انہیں کولڈ سٹوریج میں رکھا میری امی ہمیشہ کہا کرتی تھی میری پھوپو فوت ہوئی تو ادھر سے آئیں تو کہنے لگیں کہ آپا کا چہرہ جو نیل پڑے پڑے ہوئے تھے مجھے بڑا دکھ ہوا یہ جب جنازہ پڑا ہونا ایک خوبصورتی ہونی چاہیے اور جنازے والے گھر میں یہ جو شور ہوتا ہے رونے پیٹنے کا یہ نہیں ہونا چاہیے ایسی چلتے ہوں نوکر آکے پانی پوچھ رہے ہیں خاموشی سے بیٹھے ہوں اور ایسے تو یہ ممی جب فوت ہوئی آپ یقین جانے مدیہ میرے دماغ میں یہ چیزیں چل رہی تھیں لوگ سمجھتے تھے پتہ نہیں سبا تو پاگل ہو جائے گی رو رو کے میں نے اپنے بھابی کے بھائی کو بلائیا جو کہ ممی کو بھی بہت عزیز تھے اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے وہ ہمارے دل کے بہت قریب ہیں کیونکہ میری اممہ بہت پیار کرنی تھی رضا بھائی کو تو انہیں میں نے بلائیا میں نے کہا رضا بھائی یہ تو ہو گیا میری ماں کا وقت ختم ہو گیا لیکن میری ماں کی خواہش تھی کہ میں جب جاؤں تو میں شان سے جاؤں اور اور گرمیاں تھی بہت آپ نے شامیانے وہ لگانے ہیں جو شادیوں پر لگاتے ہیں صاف ستھرے گندے نہ ہو اور نیچے بھی انہوں نے جو بھی آپ نے دنیا نہیں ڈالنی کارپٹ بچھانے ہیں کہ ممی آنے والوں کو تکلیف نہ ہو انہوں نے وہ حیران ہو رہے تھے کہ باقی سب کو ظاہر ہے سب تکلیف میں تھے دکھ میں تھے لیکن میرا دل تھا میری ماں کی خواہشیں پوری ہوں میں نے کہا کسی نے نہیں ہونچی رونا اور کچھ اور میں بھی میرے خیال میں جب ممی کو ہاسپٹل سے لائے ہیں میں پانچ منٹی چیخ چیخ کے رو سکی ہوں گی اس کے بعد میں نہیں اس طرح سے روئی پھر ہم نے کولڈ سٹوریج میں رکھا تو جب ہم لینے گئے بھائی آیا تو میں اور میرے بڑے بھائی گئے تو جب انہیں ایمبولنس میں لٹایا تو میں نیچے بیٹھ گئی اور میں نے دعا کی کہ اللہ میہ میں اپنی ماں کا چہرہ دیکھوں تو کوئی نیل نہ پڑے ہوں ممی چاہتی تھی میں خوبصورت لگوں اور اگر ایسا ہوا تو میں ایک آنسو نہیں بہاؤں گی ممی کا جب تک جنازہ نہیں اٹھے گا میں ایک آنسو نہیں بہاؤں گی میں نے ان کا جب چہرہ ہٹایا دیکھا تو مجھے لگا کہ میری ماں سو رہی ہے میرے چہرے پر مسکراہت آئی پھر ہم نے بہنوں نے بھی ان کو غسل دیا اور جب ان کو ہم نے لٹایا جب ان کو لٹایا تو سب جو دیکھ رہے تھے وہ کرتے لگتا ہے مسررت سو رہی ہے مسکراہت تھی اور خوبصورتی تھی ایسی میری ماں کی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی اور جب ممی کا اور میں نہیں روئی کیونکہ میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا اللہ نے میرے سارے چیزیں میری ماں کی خواہشیں پوری کی جب جنازہ لے کر گئے تو میں نے سڑک پر کھڑے ہو کر دیکھا اس وقت جو آپ نے تک زبط کیا وہ اینڈ تک گاڑیاں ہی گاڑیاں تھی اور شان سے میری ماں جا رہی سب آپ ہم جو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں یہ زبط کے بندھ ٹوٹتے ہیں اس وقت آپ نہیں روئیں لیکن بعد میں تو پھر ظاہر ہے بعد میں تو پھر کیونکہ ماں جیسی ہستی نہیں ہے ہو ہی نہیں سکتی بے لاؤس انکنڈیشنل لف جیسے کہتے ہیں سب سے رکھ امیاد آتی ہے آپ کو امی کون سے ایسے موقع تھے جس پر آپ کو سب سے رکھ امیاد آتی ہے جب میں گرمیوں کے سوٹ لیتی میری اممہ کو اچھے کپڑے پہننے کا بہت شوق تھا وہ وقت ایسا تھا کہ وہ سب کی ضروریات پوری کر رہی تھی ہم لوگ بھی اتنے ویل سیٹلڈ نہیں تھے یا پھر اس وقت اندازہ نہیں ہوتا لیکن میں تب بھی اپنی اممہ کے لیے سوٹ لایا کرتی تھی جب وہ بیمار ہوئی میں ان کے لیے پانچ چھے سوٹ لیے اور میں نے سلوائے تو مجھے درزن کہنے لگی کہ بھا جی یہ تو اپنا ہر کی پھلکی لون لیتی اور بنما لیتی انہیں کون سا پھر میں نے کہا یہ آئندہ نہیں کہنا یہ میری میں نے ان کو سیزن کے پھل پسند دیں ہر سیزن انہوں نے دو سیزن کے پھل کھائے کیونکہ وہ انڈ میں بیمار ہو رہی تھی سال ختم ہو رہا تھا وہ پھل اور اگلے کیونکہ ان کو وہ میش کر کے تو اس میں دیتے تھے میں نے ان کو چیریز میں نے ان کو آم سب چیزوں کے میں نے جوسیز بنا کے تو میں نے کہا بھلے ذائقان آئے میری ماں یہ کھا رہی ہے اس وقت تو مجھے تسلی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان رشتوں کے لیے جذباتی ہونے سے زیادہ آپ یہ سوچیں کہ ان کے لیے کمفرٹ اور آپ کے بعد کے رگرٹس کتنے کم ہو سکتے ہیں وہ کریں آپ بلکل بلکل اچھا آپ نے اپنی امی کی کوئی ایسی چیز جو ہر وقت آپ ساتھ کیری کرتی ہوں یا سنبھال کے رکھیں ویسا تو امی کی ہر چیز ہی مطبر اور لٹرلی تبرک کی طرح بن جاتی ماں کے جانے کے بعد اچھا میرا مدیہ میری ماں جب گئیں وہ میں دبائی جا رہی تھی تو پتہ نہیں ان کو کیسے لگا وہ ایک دن آئیں تو انہوں نے اپنی پوٹلی پکڑیوی زیور کی تو میرے پاس آئیں وہ مجھ سے مشورہ کیے بغیر کچھ نہیں کرتی تھی تو میرے پاس آئیں تو کہنے لگیں کہ سبا یہ میری چیزیں ہیں میں یہ اس میں میں نے پرچی بن آ کے بھی رکھ دی ہے کون سی کس کی ہے میں نے کہا امہ یہ باتیں نہ کیا کریں یہ کیوں ہوں کتنی بٹا وقت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا تو سب کو ایسے ہی ملنے چاہیے یہ چیزیں اور ان کی ریت سے کتنی پہلے دن جب میں دبائی جا رہی تھی اور ان کو کچھ نہیں تھا وہ بلکل ٹھیک تھی میں جب گئی ہوں تو میرے بھائی نے بتایا کیسیز طرح نا وہ گیٹ پر گئی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ میں کہاں ہوں اور ہم ڈاکٹر پر لے کر گئے انہوں نے کہا انہیں برین کیومر ہے وہ اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ اسے اب ہم چھیڑنے کا مطلب ہے کہ ان کا کوئی نہ کوئی حصہ جو ہے نا پیرلائز ہو جائے گا تو میں نے کہا کہ نہیں اچھا ممی خود بھی کہا کرتی تھی کہ میں بیمار ہو جاؤں نا تو میرے ساتھ چھیڑ خانیا نہ کرنا اور ان کے بائی پاس بھی ہوا تھا انہوں نے ایسا سروائیو کیا بائی پاس سے اپنی ویل پار سے نا انہوں نے خود کو کھڑا کیا اور ماشاءاللہ بڑی انہوں نے ہیلڈی لائف گزاری بہت مشکل ہوتا ہے تو جب پوٹلی لے کر آئے ہیں تو میں نے ویسے ہی وہ رکھ دی جب ممی کی ڈیتھ ہوئی اس کے بعد سب نے میں نے کہا یہ ممی کی چیزیں ہیں سب نے کہا یہ بعد میں دیکھیں گے میں نے کہا جب اتنی بڑی حقیقت ہم نے فیس کر لی نا تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ کر لینی چاہیے کیا بڑی پین بھی تھی اور پھر رسپانسیبیلیٹی بھی ہو گئی بلکل اور ممی نے میرے سپورٹ کی تھی وہ میں نے جو جو پڑا وہ اس کے مطابق سب کو چیزیں میں نے دی دی تو میرے بھائی کی بیٹی ہے اکسہ وہ ممی کو بہت پیاری تھی بہت ممی اس سے پیار کر کیونکہ وہ ساتھ رہتی کیا ممی تو سب سے سادیا سے زنیبیا سے سب سے بہت پیار تھا لیکن اکسہ سے ان کو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت پیار تھا تو اس کو بھی کوئی لوکٹ سیٹ تھا کوئی ہمیں چوڑیاں ملیں اور پھر اس نے کہا کہ پھپو مجھے نا آپ یہ ساری چیزیں لے لیں مجھے دادو کی نا نوز پن پسند ہے یہ ممی کی نوز پن بالکل ایسی تھی جیسی میری ہے اور وہ جو ہر وقت پہنتی تھی اور ان کی جو ناک چمکتی تھی اس نے کہا پھپو مجھے دادو کا پاندان میری امی پان کھایا کر دی پاندان اور یہ نوز پن دے دے آپ یہ باقی سب کچھ لے تو میں نے سب کی رضا مندی سے میں نے کہا ٹھیک ہے اس کو نوز پن بھی میں نے دی اور وہ بھی دیا اور میرے پاس جو دو چوڑیاں تھی جب میری ان دونوں بھتیجیوں کی شادی ہوئی تو میں نے اکسہ کو اپنی دو چوڑیاں دے دی اب سب نے کہا کہ یہ تو تمہارے پاس امی کی نشانی میں نے کہا یہ کیا نشانیاں ہیں ٹھیک ہے یہ ہے مجھے بہت پیار ایسے لیکن جن سے وہ پیار کرتی تھی میں چاہتی ہوں کہ یہ ان کے پاس تو میں نے اپنی دونوں چوڑیاں ان کو دے دی پھر وہ دوپٹے پھر میرے پاس جو ممی کی چیز ہے میں نے سب بانٹ دیا تھا میں نے کچھ نہیں رکھا تھا پاندان کی درے آپ نے موجود دے نہ چاہی تھا اکسہ کے پاس اکسہ نے کہا تھا بیٹا اکسہ نے کہا تھا اس کو دیا اور سادھیا مجھے ناراز ہوئی کہ یہ چوڑیاں آپ کو مجھے دینی چاہیے تھا تو دو چوڑیاں تھی واقعی ایک سادھیا کو دینی یہ غلط کیا تھا لیکن اب مجھے شاید نہ نیتا لیکن اب مجھے ہوتا ہے کہ نانو کی کوئی چیز نانو کی بال بھی تو اچھا وہ میں بتاتی اب میں اس کو ابھی آتے وے کہہ رہی تھی میں نے کہا دیکھو گولڈ تو کیمتی ہوتا ہے لیکن یہ جو چیزیں میں پہنتی ہوں یہ بہت کیمتی ہیں یہ بہت آج کل چاندی بہت اور کہتی ہے امہ یہ کیمتی اس لئے کہ آپ کے ہاتھوں میں میں دیکھتی ہوں مجھے بہت شوق ہے اور میں امیٹیشن جیولری بھی میں بہت ہاتھ کے ہاتھ کو لگی میں امیٹیشن جیولری بھی جو ہے میں وہ لیتی ہوں جو کے ساتھ چلے تو میں نے اسے کہا ابھی میں نے اور رنگز لیا ہے تو یہ دو رنگتی ہیں امہ یہ میں لے لوں میں نے کہا میں آپ کے سائز کی کروا دیتی اسے آپ ابھی انجوئے کرو اور یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ بھی چاندی ہے یہ بھی چاندی ہے یہ بھی چاندی ہے اور یہ سب بہت کیمتی ہیں